اسلام علیکم فرینڈز آج ہم ڈسکس کریں گے اگین تین ٹاپکس کو ایک ڈرج اور ایلیجی میں کیا ڈیفرنس ہے اور لٹریری تھیوری کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلے ہم ڈرج اور ایلیجی ان دونوں میں ڈیفرنس جان لیتے ہیں ڈرج جو ہے یہ ایک سیڈ سانگ ہوتا ہے جو کسی بھی انسان کی موت کے دن گایا جاتا ہے یا جب اس کا جنازہ ادا کیا جا رہا ہوتا ہے کرسچینٹی میں تو تب یہ جو گانا ہے یہ تب گایا جاتا ہے اس کو ہم مرسیہ بھی کہتے ہیں تو دوسری طرف جو ایلیجی ہے یہ ٹھیک ہے یہ گائی تو جاتی ہے لیکن یہ جو ایلیجی ہے یہ لکھی جاتی ہے ایک انسان کی موت کے دن کے بعد یعنی ایک انسان کی اگر ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی یکم یعنی فرسٹ ڈے آف منت کو اگر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ جو ایلیجی ہے یہ دو تاریخ تین تاریخ چار تاریخ کو یعنی اس کی موت کے دن کے بعد لکھی جاتی ہے یا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی سالوں بعد بھی لکھی جا سکتی ہے کئی مہینوں بعد بھی لکھی جا سکتی ہے تو ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ ڈر جو ہے یہ وہ گانا ہے جو کہ ایک انسان کی موت کے دن گایا جاتا ہے یعنی جب اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے جب وہ انسان مر جاتا ہے تو اگر آپ لٹریچر میں دیکھیں یا فلمز میں دیکھیں تو ایک انسان کی جب ڈیڈ باڈی موجود ہوتی ہے تو ایک عورت یا ایک مارد ایک بڑا ہی غمگین سا گانا گا رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈر جو ہم بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں ایک مہینے بعد دو مہینے بعد یا دو سالوں بعد تو ایلیجی جو ہے آپ یہ دیکھیں انگلیش لٹریچر میں جو مشہور ایلیجیز ہیں خاص طور پھر جان میلٹن نے اپنے دوست ایڈورٹ کنگ کے بارے میں لکھی وہ ایک بڑی مشہور ایلیجی ہے لیسی ڈیس اور پھر پی بی شیلی نے جو ایڈ آنس نام کی ایلیجی لکھی جان کیرز کے حوالے سے تو انگلیش لٹریچر میں بہت ہی مشہور ایلیجیز بھی موجود ہیں تو ایلیجی بڑی ہی مشہور یا ایک مشہور سا یونرہ ہے لٹریچر میں اور یہ ایک بڑا ہی سیڈ سانگ ہوتا ہے اور یہ کسی بھی انسان کی موت کی اوپر لکھا جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو انگلیش لٹریچر میں ایڈمن سپنسر نے بھی ایسٹرو فیل نام سے ایلیجی لکھی تھی فیلپ سیڈنی کی موت کے اوپر تو یہ کافی فیمس ایلیجیز ہیں جو میں اب دوبارہ سے ان کا نام ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو جان ملٹر نے لیسیڈس لکھی تھی ایڈورڈ کنگ پر کے اوپر پی بی شیلی نے لکھی ہے ایڈ آنیس جان کیٹس کی موت کی اوپر اور ایڈمن سپنسر نے ایلیجی لکھی ہے ایسٹرو فیلپ سیڈنی کی موت کی اوپر تو تین ایلیجیز میں نے آپ کو بتائی ہیں جو کہ بہت ہی فیمس ہیں جو کہ بڑا ہی ایمپورٹنٹ پلیس ہے انگلیش لٹریچر کے اندر اب ہم لٹریری تھیوری کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے لٹریری تھیوری can be defined as the various methods we use to analyze and understand literature یہ مختلف methods ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم لٹریچر کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور analyze بھی کر سکتے ہیں جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لٹریچر کو تو ہم کچھ methods استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمیں meaning کو سمجھانے میں مدد کرتے ہیں تو وہی جو methods ہیں انہی methods کو ہم کہتے ہیں لٹریری تھیوری تو اس طریقے سے ہم define کٹ سکتے ہیں کہ لٹریری تھیوری جو ہے وہ طریقے ہیں جن کی مدد سے ہم لٹریچر کو سمجھ سکتے ہیں اگر ہم نے لٹریچر کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو ہمیں کچھ methods کا استعمال کرنا پڑے گا انہی methods کو ہم انگلیش لٹریچر میں کہتے ہیں لٹریری تھیوری تو یہاں پر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم نے لٹریری تھیوری کو ڈسکس کیا ڈرج اور الیجی کا ڈیفرنس ہم نے جانا ہم نے یہ جانا کہ ڈرج جو ہے یہ وہ sad song ہوتا ہے جو کہ کسی بھی انسان کی موت کے دن گایا جاتا ہے اردو میں اسے مرسیہ کہتے ہیں اور الیجی جو ہے الیجی بھی مرسیہ ہی ہوتی ہے یہ بھی sad song ہی ہوتا ہے لیکن جو difference ہے جو main difference ہے وہ یہ ہے کہ الیجی جو ہے وہ ایک انسان کی موت کے اگلے دن یا اگلے سال یا اگلے مہینے لکھی جاتی ہے تو ان میں کافی difference ہے ان دونوں میں ڈرج اور الیجی میں اور یہی difference آپ نے یاد رکھنا ہے انٹرویو کے حوالے سے چاہا ہے موسیقی